اسلام علیکم ویورز میں ہوں فراشہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست ویڈیو لے کر آئی ہوں جس کا آپ سب کو انتظار تھا اور آپ لوگ ام باکس میں پوچھ رہتے کمنٹس میں ہر وقت پوچھ دیتے کہ جلدی سے بتائیں ہم لوگ اپنے یوٹیوب چینل کو گروہ کیسے کریں اسے ایک کامیاب چینل کیسے بنا آئے ہم لوگ سبسکرائبرز کیسے بڑھائیں تو آج کی ویڈیو میں یہ سارا کچھ میں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شورٹ رکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے ڈیچ میں سے ساری فضول باتیں میں کاٹ رہی ہوں اور جو صرف ضروری باتیں وہی میں نے رکھی ہوئی ہیں تو حالانکہ دوسرے یوٹیوبرز کو جب میں کہتے سنتی ہوں کہ ویڈیو پوری دیکھئے گا تو مجھے بڑی الجن ہوتی ہے کیونکہ میں اپنی پسند سے دیکھتی ہوں لیکن یہاں میں آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جنہیں دلچسپی ہے جو واقعی جاننا چاہتا ہے یہ سارے ٹپس اور ٹرکس تو وہ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور جو نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ اپنا ٹائمز آیا ہی نہ کرے اب اسے ہی ویڈیو چھوڑ دے دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیہ دیں اس ویڈیو کو میں نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے آپ کے آسانی کے لئے پانچ حصے ہیں اس ویڈیو کے ریٹن میں بھی لکھا ہوا ہے تاکہ آسانی ہو سمجھنے میں ٹھیک ہے چلیں شروع کرتے ہیں تو ہمارا پہلا حصہ ہے چینل لک کے بارے میں کہ ہماری چینل کو دکھنا کیسا چاہیے ٹھیک ہے اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹیو بنائیں کہ کوئی ویڈیو آئے اور سبسکرائب کیے بینا نہ جائے اور ویڈیو دے کے بینا نہ جائے اس کے لئے آپ کو کیا کیا چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہم لوگ چینل کا آئیکن جو ہے جو ہماری پروفائل تصویر ہے اس کو کوئی اچھی سی تصویر اپنی لوگو وہاں پر لگائے یا پھر کوئی بھی اٹریکٹیو سی تصویر وہاں پر لگانی ہے ٹھیک ہے اور یہ پوائنٹس جو ہیں چینل لک کے بارے میں یہ میری پہلی ویڈیو جو میں نے لگائی ہے اپنے چینل پر جس کا لنک میں دیتی ہوں یہاں اوپر تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں اپنے چینل پر آئیکن کیسے لگاتے ہیں اور آرٹ وغیرہ یہ ساری تفصیل وہاں پر موجود ہے اس کا طریقہ موجود ہے اس لئے میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گی بس شورٹ شورٹ سمجھاؤں گی یہاں پر دوسرے نمبر پر ہے چینل آرٹ چینل آرٹ بھی بہت زیادہ آپ لوگوں نے اچھا بنانا ہے اس کے اوپر آپ ڈیزائن کر کے اپنا چینل کا نام لکھنا ہے اچھا تیسرے نمبر پر ہے چینل ڈسکرپشن ڈسکرپشن میں آپ لوگوں نے اپنے چینل کے بارے میں تعرف دینا ہے کہ آپ کا چینل کس بارے میں ہے اس میں آپ کس بارے میں ویڈیوز وغیرہ ڈالتی ہیں یہ سارا آپ نے ڈسکرپشن میں تفصیل لکھنی ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ کوئی آ کر پڑے تو آپ کے چینل کو لازم سبسکرائب کر کے جائے ٹھیک ہے کہ یہاں ہمیں بہت اچھا دیکھنے کو ملے گا اور فورت ہے فیچرڈ ویڈیو اچھا فیچرڈ ویڈیو میں آپ نے کیا کرنا ہے یا تو اپنا تعرف دیں یا پھر اپنے چینل کا ٹریلر بنایا ہے کہ ہمارے چینل میں کس قسم کی ویڈیوز ہوں گی جس طرح ڈسکرپشن میں آپ نے لکھنا ہے تو یہاں پر آپ نے فیچرڈ ویڈیو میں ٹریلر میں آپ نے وہ ویڈیوز ڈالنی ہے اگر کوکنگ کیے تو رنگ ورنگی چیزیں خوراک ہیں ڈیشز وغیرہ وہ ساری ان کی ویڈیوز ڈالنی ہے ڈال کے ایک اچھی سی ویڈیو بنا کے اس کو فیچرڈ کرنا ہے اور ساتھ میں بیگراؤن میں اپنی وائس آور اور اپنا تعرف وغیرہ دینا ہے تو اس طرح کی ویڈیو ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ لوگ آپ کی چینل وزٹ کریں تو انہیں پتہ چلے کہ یہ چینل کس کا ہے کس بارے میں ہے اس کے بعد آتا ہے پلیلیسٹ پلیلیسٹ لازم بنانی ہے آپ لوگوں نے میں نے کئی چینل وزٹ کیے ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جب میں وزٹ کرتی ہوں وہاں پر مجھے نظر آتا ہے کہ مین چینل پر کچھ نہیں ہے صرف اپلوڈ کی پلیلیسٹ ہے اس کے بعد آپ ویڈیوز میں جائیں گے کی ویڈیوز میں میں ساری ویڈیوز دیکھ سکتا ہے اس نے کیا کیا ڈالا ہوا ہے تو وہاں پر ایک ریسیپی ہے اور ایک سوفٹوئر ٹوٹوریل ہے ایک میک اپ کی ویڈیو ہے ایک ریویو ہے اور ایک کسی گانے وغیرے کا سین ہے ایک غم والی نیوز ہے تو اس طرح کا یعنی سارا آپس میں ملایا ہوا ہے اس طرح نہیں کرنا آپ لوگوں نے ہر کیسے کی ویڈیوز کے الگ سے کیٹیگریز بنائیں پلیلسٹ بنائیں جس طرح اگر آپ بلوگز بنا رہے ہیں تو اس کی پلیلسٹ بنا کر بلوگز والی ویڈیوز ساری اسی میں ڈالیں اگر آپ لوگ ٹیٹوریلز بنا رہے ہیں تو اس کی الگ سے پلیلسٹ ہو اس میں ساری ویڈیوز ڈالیں اور اسی طرح یعنی الگ الگ اس کی پلیلسٹ بنا کر پھر من پیج پر وہ ساری پلیلسٹ اپلوڈ کرنی ہے یہ بھی میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ پلیلیسٹ کس طرح بناتے ہیں آپ لوگ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے مثال دی تھی ایر وائی اور ہم چینل وغیرہ کی کہ وہاں پر آپ جائیں گے تو ہر ڈراما اور ہر پروگرام کی الگ سے پلیلیسٹ ہے اور اس میں اس کے سارے ایپیسورس ہیں اس طرح ترطیب سے آپ رکھیں گے تو چینل وزٹ کرنے والوں کو چینل پسند دے آئے گا اور وہ انہیں آسانی ہوگی اپنے مطلب کی ویڈیو جو وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ دوننے میں آسان ہی رہے گی اگلا ہے ویڈیوز تم نیل ویڈیو کا تم نیل بہت زیادہ ایٹریکٹیو ہونا چاہیے اس پر ایسے جملے لکھیں کہ بندہ دیکھیں تو کلک کرنے پر مجبور ہو جائے کیونکہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اکثر جب آپ کے ویوز تھوڑے بڑھ جاتے ہیں اور آپ کی ورڈز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز تو وہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کی تصویر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اگر وہ زیادہ ایٹریکٹیو ہو تو ہم لوگ کلک کر کے اوپن کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں چاہے ہمیں دیکھنی ہو یا نہ دیکھنی ہو تو ہم لوگ کھول لیتے ہیں اسی طرح آپ نے بھی اپنی تم نیل جو ہے وہ بہت زیادہ ایٹریکٹیو رکھنی ہے اس کے اوپر ایسے ٹائٹل ایسے رکھنا ہے کہ بندہ دیکھیں تو کلک کرنے پر مجبور ہو جائے کسی کو اگر ویڈیو سیجیشن میں نظر آئے آپ کی ویڈیو تو وہ لازم کھولیں اس کے بعد ہے ایڈ کارڈز میں نے دو تین دن پہلے یوٹیوب نوٹفیکیشنز میں دیکھا کہ یوٹیوب اسے ختم کرنے لگا ہے ایڈ کارڈز کو کارڈز کو ختم کرنے لگا ہے اس اوپشن کو لیکن پھر بھی جب تک ہے تب تک آپ یوز کر سکتے ہیں میں اپنی ہر ویڈیو میں یوز کرتی ہوں اس میں آپ اپنے جو اس کا بھی میں تعارف کروا چکی ہوں اپنی پہلی ویڈیو میں وہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو اوپر ویڈیو کے اوپر پوپ اپ آتا ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں وغیرہ تو وہ ہے ایڈ کارڈز جب تک ہے یہ اوپشن آپ لوگ یوز کریں لازم یوز کریں کیونکہ اس سے مجھے زیادہ ویوز آئے ہیں میں نے دیکھا ہے اس کے بعد آتا ہے وارٹر مارک اور لوگو اپنی ہر ویڈیو پر اپنا لوگو لگائیں یا بیچ بیچ میں بار بار آتا رہے آپ کا لوگو آپ کے چینل کا نام اور یا پھر بیگراؤنڈ میں لگائیں لائٹ سا یا ایک سائر میں جیسے چینل کا نام ہوتا ہے ٹی وی چینل کے نام ہوتا ہے ایک کونے میں اس طرح لگائیں اپنی ہر ویڈیو میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا لنکس آپ نے کنیکٹ کریں یوٹیوب چینل کے ساتھ حالانکہ میں نے ابھی تک نہیں کیے ہوئے ان میں سے بعض کام میرے اپنے بھی رہتے ہیں کرنے کو لیکن آپ لوگوں کو یہی کہوں کے لنک دیں ساتھ تاکہ جو سبسکرائب کریں تو وہ آپ کے انسٹرگرام اور دوسری سوشل میڈیا اکاؤنٹس وہاں پر بھی وزٹ کر کے وہاں پر بھی آپ کو فالو کریں لاسٹ جو ہے وہ ہے انیلائٹکس اس کے بارے میں بھی میں تھوڑا بہت بتا چکی ہیں پہلی ویڈیو میں انیلائٹکس ضرور وزٹ کیا کریں ڈیلی یا پھر دوسرے دن میں تو ہر وقت دیکھتی رہتی ہوں آپ لوگ وزٹ کیا کریں وہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو آج کتنے ویوز ملے کتنے سبسکرائبرز ملے کونسی ویڈیوز زیادہ دیکھی گئی آج کس ویڈیو کے کتنے ویوز آئے ہیں اور یہ ساری معلومات وہاں سے آپ کو پتا چلتی اور آپ اپنا یعنی آپ اگر زیادہ اچھی رینکنگ ہوئی ہو اچھے ویوز وغیرہ آئے ہوں تو آپ لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں مزید کرنے کو دل کرتا ہے ویڈیوز وغیرہ بنانے کو اور اگر کم ہو تو آپ لوگ کوشش مزید بہتری لانے کی کوشش کریں اور مزید کام بڑھائیں اپنا تو انیلائٹکس بھی لازم دیکھنا ہے اور اس پر میں انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بھی الگ سے بناوں گی کہ آپ لوگ کہاں پر کیا چیک کر سکتے ہیں انیلائٹکس میں ساری چیزیں اس میں سمجھاؤں گی فی الحال شورٹ یہی رکھتی ہوں تاکہ یہ سارے پوائنٹس آپ لوگ نوٹ کر لیں تو یہ تو ہو گیا پہلا حصہ آپ لوگ کو پہلی ویڈیو میں سوشل میڈیا آئیکنز لگانا بتانا بھول گئی تھی اس میں میں نہیں بتایا تو ابھی بتا رہی ہوں یہاں پر آپ لوگ کس طرح اپنے چینل پر سوشل میڈیا آئیکنز لگا سکتے ہیں سوشل میڈیا لنکس کیسے آپ لگا سکتے ہیں اپنے چینل پر تو ہم لوگ آئیں گے اپنے چینل میں جائیں گے یہاں پر دیکھیں یہ کسٹمائز چینل اب یہاں پر ہم لوگ آئیں گے یہاں کونے میں جو ہے یہ پینسل کا نشان پین کا نشان لگا بنائے آئیکن ہے اس پر کلک کریں گے اس میں دو اپشن ہے ایک ہے ایڈیٹ چینل آرٹ اور ایک ہے ایڈیٹ لنکس ایڈیٹ لنکس پر کلک کیا ہم نے یہاں پر دیکھیں یہاں ہم نیچے آئیں گے یہاں سے آپ لوگ ڈسکرپشن ایڈ کر سکتے ہیں چینل ڈسکرپشن یہاں سے لنکس ایڈ کریں گے ہم لوگ یہاں پر ٹائٹل دینا ہے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جیسے میں لکھوں کہ فیس بک پر فالو کریں ٹھیک یہ ٹائٹل دے دی یہاں پر اپنے فیس بک پیج کا لنک دینا ہے جیسے بلکہ میں یوٹیوب کا دے دیتی ہوں یہاں پر ٹائٹل یہ میں نے دن کر دیا اب ہم لوگ پیچھے آتے ہیں اپنے چینل کے اوپر می چینل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آپ دیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ کلک کریں گے تو واپس میرا چینل ہی کھلے گا کیونکہ میں یوٹیوب کا لنک دیا ہوا تھا یہ دیکھیں میرا چینل کھلا ہے یہاں پر آپ لوگ اپنے سوشل میڈیا لنک شیئر کر سکتے ہیں اس طریقے سیکھیں گے کہ ہم اپنی ویڈیو کو رینکنگ میں کیسے لائیں ویوز اس کو کیسے دلائیں سرس انجن میں کیسے سیکھیں گے پہلے نمبر پر ہے گوگل ٹرین ٹھیک ہے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں کس ٹوپک پر آپ ویڈیو بنائیں اور کس کون سی ویڈیو کون سی ٹوپک آج کل چل رہے ہیں ٹرین ٹرین ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو گوگل ٹرین اب یہاں پر ہمارے یہاں پر آپ جس ٹاپک پر بنایا چاہتا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ ارتغرل کو سرچ کریں تو یہ دیکھیں آج کل بہت ٹرینڈنگ ہے اس کی ارتغرل ڈرامے کی بہت زیادہ آج کل ٹرینڈنگ ہے تقریب میں ایک دو مہینوں سے دو تین مہینوں سے یہ دیکھیں پاکستان میں پاکستان کی کون سے شہروں میں کتنا اس کا پرسنٹیج ہے سرچ کشمیر میں پنجاب ولوچستان یہ سارے صوبوں میں پاکستان میں کتنا اس کو سرچ کیا جا رہا ہے کتنا ٹرینڈنگ ہے یہ اور یہاں آپ کو ٹاپکس ملیں گے کہ یہ کس نام سے زیادہ سرچ کیا جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر پاکستان ٹیلیجن کوپریشن پی ٹی وی ہوم پی ٹی وی پر آج کل چل رہا ہے تو اسی کا ہے اور یہ سیزن ٹو لوگ سرچ کر رہے ہیں اردو میں سرچ کر رہے ہیں ارتغرل ریال نیم یہ سارے جو ہیں یہاں سے آپ لوگ ٹاپکس لے سکتے ہیں یہاں مور پر کلک کریں گے تو آپ کو مزید دکھائیں گے یہاں پر دیکھیں ٹھیک ہے تو ویڈیو بنانے کے لئے آپ لوگ آئیڈیاز یہاں سے لے سکتے ہیں کہ آپ کس ٹاپک کون سا ٹاپک آج کل ٹرینڈنگ ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوکنگ کے بارے میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بریانی یا کچھ بھی لکھ لیں تو آپ کو نیچے مل جائے گا ٹھیک ہے میں بریانی یہ دیکھیں سب سے زیادہ سندھ میں سرچ کیا گیا ہے انٹرسٹ ہے یہاں پر اور یہ ٹاپکس ہیں یہ سارے اس کے جگہوں کے نام جہاں کہ شاید بریانی زیادہ مشہور ہو یہ جو لوگوں نے سرچ کیے ہیں تو یہ آپ لوگ یہاں سے ٹاپکس لے سکتے ہیں اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ وہ کتنا ٹرینڈنگ ہے وہ ٹاپک اس پر پھر آپ ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہے یہ ٹائٹل ٹائٹل بھی ہم لوگوں نے وہی سے لینا ہے اور ساتھ ہی کی ورڈز ہم لوگوں نے دیکھنا ہے ٹائٹل میں ایسے ورڈز یوز کرنا ہے جو بہت زیادہ جیسے بریانی کا بھی ہم نے سرچ کیا تو وہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ بریانی کس قسم کے ٹائٹل زیادہ سرچ ہو رہے ہیں اس قسم کے وہاں سے ہم آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ ہم کیا کیا ورڈز یوز کریں اپنے ٹائٹل میں ویڈیو ٹائٹل میں ٹھیک ہے کی ورڈز کی ورڈز دیکھنے کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک ویب سائٹ بتاتی ہوں وہاں سے آپ لوگ جو بھی ویڈیو بنائیں کی ورڈز وہاں سے لے کوپی کر کے پھر اپنے ڈسکرپشن میں اور ٹیکس میں ایڈ کر دیا کریں چلے چلتے ہیں یہ ہماری کی ورڈز کی ویب سائٹ ہے یہاں سے ہم لوگ کی ورڈز اور ٹیکس وغیرہ سرچ کریں گے یہاں سے ہم لوگوں نے یوٹیوب پہ کلک کرنا ہے یہاں پر اور یہاں سے آپ جس کنٹری کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں پاکستان اوردو یا انگلیش لینگویج میں کہ کون سے کی ورڈز چل رہے ہیں کون سے الفاظ زیادہ سرچ ہو رہے ہیں کون سے ورڈز زیادہ سرچ ہو رہے ہیں تو وہ یہاں سے آپ کلک کریں گے میں انگلیش کا کرتی ہوں اور یہاں سے یہی ارتغرول کر دیتی ہوں اب یہاں پر وہ آ جائیں گے کہ جس طرح سے سرچ کیا گیا ہے یہ دیکھیں اس کے ٹرنڈز دیکھیں اور یہ سرچ والیم دیکھیں کتنا سرچ ہوا ہے یہ اس نام سے سیزن ون سیزن ٹو یہ والا اپسوڈ اس کا گانہ وغیرہ یہ سارے ارتغرول لینڈ یہ اس طرح سے سرچ ہوئے ہیں یہاں سے آپ لوگ اپنی ویڈیو آپ کی ویڈیو جس ٹوپک پر ہے وہ سارے ٹرنڈز وہ سارے کی ورڈز یہاں سے اس طرح سے کوپی کریں گے آپ لوگ یہاں کونے میں آ کر کوپی ٹو کلپ بورڈ یہ آپ کی کوپی ہو گئے اور آپ لوگ اس کے بعد جائیں گے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہاں پر پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور ٹیکز میں جا کر وہاں پر پیسٹ کر دیں گے اور سیف کر دیں گے ویڈیو کے ساتھ تو وہ ویڈیو پھر جب سرچ ہوگی تو ان ناموں میں سے ان کی ورڈز میں سے جو بھی سرچ ہوگا آپ کی ویڈیو بھی وہاں پر شو ہوگی ٹیکز ٹیکز کا بھی وہ ہی ہے یہ ہیش ٹیک کا اس کا بتاتی ہوں میں ہر ویڈیو میں آپ لوگ تین ہیش ٹیکز دے سکتے ہیں جو ہر ویڈیو کے نیچے پھر دکھائی دیتی ہے تو اس کا آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے میں اپنے چینل کا نام ایک لازم دے ہیش ٹیک کے ساتھ ایک چینل کا نام ڈسکرپشن میں یہ دینا ہے اس آپ میں یہ ہیش ٹیک ہیش ٹیک لگا کے پھر اس کے بعد اپنے چینل کا نام لکھنا ہے پھر دوسرے نمبر پر جو آپ کی ویڈیو ہے وہ اس کے بارے میں جو دو مشہور لفظ ہوں جیسے سندھی بریانی تو سندھی بریانی ایک ہیش ٹیک بنا دیا آگے ریسی پی ہیش ٹیک بنا دیا اس طرح ٹیک ہے ہیش ٹیک سے اس طرح سے لگانے اور اس کے بعد ہیش ٹیک نیچے آپ جائیں گے ویڈیو میں وہ بھی میں پہلے ویڈیو میں بتا چکی ہوں تو وہاں پر بھی ٹیکس والی جگہ میں بھی آپ یہی جو ابھی میں نے آپ کو بتائے کی ورڈ اسی طرح سرچ کر کے وہ کی ورڈ والی ویب سائٹ میں سرچ کر کے وہاں سے سارے کوپی کر کے آپ لوگوں نے جا کر وہاں ٹیکس میں پیسٹ کرنے تقریباً پانچ سو کے قریب الفاس ہم لوگو وہاں پر یوز کر سکتے ہیں وہاں پر پیسٹ کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ نے کرنے اس سے بھی سرچ میں پھر فائدہ ہوگا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہمارا ایسی او اب نیکسٹ چلتے ہیں اچھا تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو وہ ٹرکس بتا رہی ہوں جس سے آپ لوگ اپنے ویوز بڑھا سکتے ہیں چینل کے اور اپنے چینل کی رینکنگ بڑھا سکتے ہیں تو وہ میں بتانے لگی ہوں سب سے پہلے تو اپنے جو بھی ویڈیو آپ اپلوڈ کریں اس میں اپنے چینل کا نام ساتھ ضرور دیا کریں تاکہ جب آپ کا چینل کا نام کوئی سرچ کریں تو ساتھ میں وہ ساری ویڈیوز بھی آپ کی شوہ ہو ٹھیک ہے جس سے میری چینل کا نام فراشہ سپیکنگ تو میں اپنے ہر ویڈیو میں لازم ٹائٹل کے ساتھ وہاں پر فراشہ سپیکنگ بھی ڈالتی ہوں یا پھر مکہ ولوگز بھی ڈالتی ہوں تاکہ یہ دونوں ورڈز جو ہیں یہ سرچ کرنے پر میری ہر ویڈیو بھی دیکھیں اور چینل بھی دیکھیں ٹھیک ہے تو اپنے ویڈیوز میں اپنی چینل کا نام ضرور ریٹ کریں دوسرا دوسری ٹھیک ہے اپنے ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر آپ کے فرینڈز جو ہیں جو آپ کے گروپز اور پیجز ہیں وہاں پر شیئر کیا کریں چینل کا لنک شیئر مت کیا کریں بلکہ ویڈیو کا لنک شیئر کیا کریں تاکہ جب کوئی کلک کریں کیونکہ چینل پر کلک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کلک کریں گے کھولیں گے واپس سبسکرائب کرنا ہوا نہ کرنا ہوا آپ اس کینسل کر دیں گے لیکن ویڈیو پر کلک کریں گے تو وہ آپن ہونے پر آپ کو ویوز تو مل جائیں گے وہ ویڈیو دیکھے گا سبسکرائب کرنا نہیں کرنا وہ آپشن ویسے بھی ویڈیو کی نیچے آتا ہے تو وہ لیکن ویڈیو کو ویوز مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنی ویڈیوز کا لنک شیئر کیا کریں اپنی ویڈیوز کو کس طریقے سے شیئر کرنا ہے اگر آپ کے اپنے گروپ سے پھر بھی آپ کو طریقہ آنا چاہیے کیس طرح سے شیئر کرنا ہے اپنے پوسٹ لگانی ہے جیسے میں مثال دوں کہ گھر پر چھائیوں کا علاج کس طرح سے کریں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ یہ پوسٹ لگائیں چھائیوں کا علاج گھر پر کیسے کریں جس کو جاننا ہے کمنٹ کریں اب سارے لوگ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ سارے کمنٹ کریں گے تو آپ نے ایک ایک کو جا کر ریپلائی کر کے اپنی چھائیوں کے بارے میں پوسٹ کیے اب وہ لنک کوپی کر کے سب کو ایک اے کر کے سب کی کمنٹ کے ریپلائی میں وہاں پر اس کو بھیجیں اس طرح ہر بندہ وہاں سے دیکھے گا ٹھیک ہے یہ بھی ایک ٹھیک ہے ویوز بڑھانے کے اس کے علاوہ ہے تھرڑ ہے ہمارے پاس پیر پروموشن اچھا پیر پروموشن کے لیے لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ پیر پروموشن صرف ہم فیس بک پر کر سکتے ہیں فیس بک کو پیمنٹ کر کے یا پھر گوگل پہ یا یوٹیوب پہ ہم انہی کو انہی کمپنیز کو پیمنٹ کر کے پھر اپنی پروموشن کروا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ فیس بک پہ جا کر وہ پیجز دیکھیں جس کے لاکو یا ملینز فالاورز ہیں یا پھر گروپس ہیں جس کے اتنے سارے میمبرز ہوں لاکو میلینز میں میمبرز اور وہ گروپ ایکٹیو ہو آپ لوگ چیک کر کے پہلے چیک ضرور کریں پیجز کو بھی گروپس کو بھی وہ جتنے ایکٹیو ہوں گے اتنے ہی آپ کو ریسپونس دیں گے وہ سارے وہاں کے میمبرز اور فالاورز جو ہیں تو ایسے پیجز بس جا کر ان سے بات کریں ان کے پیکیج کو جانیں ان سے معلومات لیں کہ آپ کتنے بھی کرتے ہیں ہر پیج ہر گروپ کے اپنے الگ سے پیکیجز ہوتے ہیں بعض کی مہنگے ہوتے ہیں باس کی سستے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں تو کل کو آپ یوٹیوب سے بہت زیادہ کمائیں گے اس لئے بہتر ہی ہے کہ آپ لوگ فری ویب سائٹس میں جا کر کے ایڈز دیکھیں وہ کریں فلا کریں فلا کریں تھوڑا سا انویسٹ کر کے پھر اس کے بعد آپ لوگ ہزاروں میں کمائیں وہ فضول کے جو فیک ہیں جو یوٹیوب گروپس میں آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اس طرح سے کمائی کریں اس کے بجائے بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اپنے یوٹیوب چینل پر انویسٹ کریں اس طرح سے وہاں پر جا کر آپ لوگ اپنی ویڈیو وغیرہ اس گروپ میں لنک شیئر کروا سکتے ہیں وہاں سے آپ کو ویوز ملیں گے سبسکرائبرز ملیں گے اور جو سب سے اچھی ویڈیو آپ کی جس پر سب سے زیادہ ویوز آ رہے ہوں اور سب سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوں پسند کر رہے ہوں اس ویڈیو کو وہاں پر آپ نے پروموٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیٹ پرومیشن کا ہو گیا آپ سبسکرائبرز کیسے بڑھائیں ٹھیک ہے یہ مجھ سے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے سبسکرائبرز اتنے کیسے بڑھائے ہیں میرے ابھی ماشاءاللہ سے تقریباً سارے ساتھ آزار کی قریب سبسکرائبرز ہونے والے ہیں تو سب مجھ سے پوچھتے ہیں ہر کوئی پوچھتا ہے کہ اتنے سبسکرائبرز آپ میں کیسے بڑھائیں تو اس کا میں آپ لوگوں کو طریقہ بھی دکھاتے ساتھ سکرین شورٹ بھی دکھاتے ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ نے کرنا کیا ہے جتنے بھی یوٹیوب پر مشہور چینل ہیں یا پھر جس کے ملینز میں یا بہت زیادہ لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں آپ لوگوں نے اسے فالو کرنا ہے خاص طور پر مشہور یوٹیوب برز ہیں ان کو آپ فالو کریں پھر وہاں پر جا کر جیسی ان کا نوٹیفکیشن بھی آپ نے آن کرنا ہے جیسی وہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو نوٹیفکیشن آئے گی اور آپ نے فورا ان کی ویڈیو کھول کر وہاں پر کمنٹ کرنا ہے کوئی بھی اچھا سا کھول کوئی بھی فنی بات کوئی بھی اچھی سی پوسٹ آپ نے وہاں پر کمنٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کمنٹ کریں گے تو جو کمنٹ پڑھنے والے لوگ آتے ہیں آڈینس آتی ہیں کمنٹ پڑھتے جاتے ہیں آپ کمنٹ انہیں پسند آئے گا وہ لائک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین شورٹ میں پچاس سول ہزار کے قریب مجھے ہزار کے قریب بھی مل چکے ہیں کیونکہ میں کرتی رہتی ہوں اسی طرح میں پروموٹ کرتی ہوں تو آپ کو وہاں سے لائک ملیں گے کمنٹ میں پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کسی کال یا فنی پوسٹ کے علاوہ آپ اپنا ہی تعرف لکھ دیں کہ میں فلا ہوں اس چینل سبسکرائب کر لیں یہ آپ نے لکھنا ہے سب فضول بات وہاں پر نہیں لکھنا ہے تو اس کے بعد جن لوگوں کو دلچسپی ہوگی وہ آکر آپ کا چینل ضرور سبسکرائب کریں گے اور اگر آپ کوئی کاؤل وغیرہ کچھ پوسٹ کیا ہے پھر کوئی پوسٹ کی تو بعد میں لنک ساتھ دے لنک سے بلوک ہو جاتے لنک کے بجائے اگر آپ ساتھ لکھیں میری ڈی پی پر میرا چینل کھولیں اور وزیٹ کر سبسکرائب کریں تو اس طرح آپ کے سبسکرائب بڑھیں گے ٹھیک پانچ وار فائنل حصہ جو ہے ایک غلط فیمی لوگوں سے سنائے بس ایک ویڈیو وائرل ہو جائے تو ہمارا کام بن جائے گا ایک ویڈیو وائرل ہونے دو بس ہماری ویڈیو چینل وائرل ہو جائے تو یہ وائرل کچھ نہیں ہوتا جو لگ فنی کانٹینٹ لکھتے ہیں یا بہت زیادہ جس طرح سے ڈرام یا عام لوگ ہوتے ان کا ویڈیو بنانے کا کوئی اراد نہیں ہوتا اور کوئی فنی ویڈیو بن جاتی اور وائرل ہو جاتی وہ اس قسم جو بھی آپ کی سب سے اچھی ویڈیو ہو اس کے لئے پیمنٹ کر کے اپنی ویڈیو کو دیں اور وہاں سے اپنی ویڈیو کو آپ نے وائرل کروانا ہے خود سے وائرل کچھ نہیں ہوتا آرام سے بیٹھ کر انتظار کر رہیں کب قسمت کھلے اور کب ہماری وائرل ہو جائیں اور ہم مشہور ہو جائیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا آپ نے خود کرنا ہے جو بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس انویسٹ کرنے کو پیسے ہیں کچھ بھلے آپ زیادہ امیر نہیں ہے کہ یہاں پر برواد کریں لیکن یہ بھی بزنس ہے اس میں آپ انویسٹ کریں ہوگا بلکہ آپ چینل کو آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی اور آپ کو وہاں سے ویو سبسکرائبر ملیں گے اور آپ بزنس آگے بڑھے گا یعنی یوٹیوب کا چینل آگے بڑھے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فائنل تھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملا ہو تو یہ ویڈیو ضرور آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی سیکھ سکھ 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 نئی یوٹیوبر اور نئی لیڈیز جو اس معاملے میں کوشش کر رہے ہیں اور ادھر ادھر سب کے لئے خوار ہو رہی ہیں تو وہ اس سیکھ سکھ سکھ کہ کس طرح سے وہ اپنے سبسکرائبر اور ویوز وغیر بڑھا سکتے اور اس ویڈیو میں جو میں بتائے اس پر عمل کر پھر آپ لوگ ایک مہینے کے بعد ریزلٹ ضرور بتائیے گا مجھے کہ آپ لوگ کو کتنا فائدہ ہو بلکہ ایک مہینے نہیں دو تین دن میں آپ روک دیکھ لیں گے اس کا فرق کہ آپ لوگ کو کتنے سبسکرائبر ملتے ہیں اور ویوز ملتے ہیں کتنے سارے آپ لوگ کو تو بسم کو نہیں بتاتے تو اس کا آپ لوگ نے مجھے بدلہ دینا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور دوسروں کو بھی بتانا ہے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں آپ نویل آئیکن بھی دبائیں تاک جب بھی میں نویڈیو موسیقی